پنجاب انتخابات پر نظر ثانی درخواست پر سمات چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین اکنی بینچ سمات کر رہے جسٹس احجاز الہیسن اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس ریو ایک کے ساتھ سنتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت نے پی ٹی آئی وکیل علی زفر کو روستم پر بلالیا نظر ثانی کے نئے قانون پر آپ کا کیا موقف ہے چیف جسٹس کا علی زفر سے اس تفسار ہمارے پاس نئے نظر ثانی قانون کے خلاف کچھ درخواستیں آئی ہیں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ نظر ثانی ایک کے معاملے کو کس سٹیج پر دیکھنا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس اٹھانی جنرل کو نوٹس کر دیتے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا اسی حوالے سے نوید خوکر سے تفصیلات جان لیتے ہیں جی نوید خوکر تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا بلکل آپ کو بتاتے چلیں سپریم کورٹ آفاکستان پنجاب انصابات اور نظر ثانی درخواستوں کے سماعت ہوئی ہے اور درخواست سماعت تین اکنے بینچ نے کی جس کے حضر آئی جسٹس عمر عطا بندیال کہہ رہے تھے جبکہ انتخاب جسٹس عجازل ایسر اور جسٹس منیب اختر بھی شامل ہیں آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر جسٹس نے ریمارکس لیے کہ پنجاب انصابات نظر ثانی کیس اور ریجیو ایکس کو ہمیں کٹھا سنتے ہیں اس موقع پر عدالت میں پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر کو روستان پر بلایا اور علی زفر سے سختار کیا کہ سپریم کورٹ نظر ثانی پر نئے قانون پر آپ کو کیا موقع پر ہے اس جواب میں علی زفر جائے گینا تھا کہ سپریم کورٹ کا نظر ثانی پر نیا قانون آئین سے متصادم اور پریکٹس اور پرسیجر قانون کا تک سلسل ہے تک بیسٹس کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس میں نظر ثانی قانون کی خلاف کچھ دخواستیں آئی ہیں نظر ثانی ایکس کے معاملے کو کسی سٹیج پر دیکھنا ہی ہے اٹورنی جرنل کو نوٹس کر دیتے ہیں اور نظر ثانی ایکس پر نوٹس کے بعد انخبات ایکس کے تحت ہی اس بینچ کو سوئے گی بنچ سنے گا اس موقع پر سپریم کورٹس نے مزید کہا کہ علی زفر صاحب آپ اپنا نظر بتا دیں ہم کیا سوچ رہے ہیں یہ ہم بعد میں بتاتے ہیں اس موقع پر علی زفر کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی دخواست سے سنا جائی میں نے الیکشن کمیشن کی دخواست سے اپنا جواب پیار کر رکھا ہے عدالت سات سات ریبیو پوائنٹ کے خلاف بھی دخواست سنے اگر ریبیو پوائنٹ برقرار رہا تو پھر الیکشن کمیشن کی دخواست لارجر بنچ سنگ لے گا سپریم کورٹ نظر ثانی پر نیک آنون پر آپ کا موقع جو میں واضح کریں گے کہ جسٹس کا علی زفر سے اس افتار ہوا اور علی زفر نے سپریم کورٹ کی اس نئے قانون کو آئین سے متصادم قرار دیا اس موقع پر جسٹس مونی بختر نے انتہائی اہم لیمارک دی اور انہوں نے کہا کہ ریبیو ایکٹ کے ہم پر لاغو ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے وکیل کو لارجر بنچ میں دھارا سے دلائل کا آغاز کرنا ہوگا عدالت کیسے پنجاب انتخابات کیس سنے اگر سپریم کورٹ ریبیو ایکٹ نافذ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس کیس کو نہیں سن سکیں گے موقع پر جسٹس مونی بختر کا مزید کہنا تھا کہ آپ بتائیں کہ ہم کیسے سپریم کورٹ ریبیو ایکٹ پنجاب انتخابات نظرستانی کیس کو سنے یہ انہوں نے علی زفر سے اس افسار کیا جسٹس مونی بختر کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے نظرستانی دخواست پرانے کانون کے تحت ہی سنی جائے علی زفر نے کہا جی ابھی اس ترخواست کو پرانے کانون کے تحت سن لیں یہ کوئی برینڈ نیو کیس نہیں ہے جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ پہلے سے ہوئے فیصلے کے خلاف اپیل ہے آئین پر سب مطبیق ہیں لیکن آئین کے نفاظ پر سب کلیئر نہیں ہے جو کچھ ملک میں ہوا وہ صحیح نہیں تھا اس وقت پر جسٹس نے کہا کہ میں نو میئی کا حوالہ دے رہا ہوں علی زفر نے کہا کہ ملک میں آئین توڑا میئی کے بعد مر چکا ہے جسٹس نے کہا کہ اگر لارجر بنچ بنا تو اس کے سامنے نئے نقاط کی اٹھائے جائیں گی قانون کو رول بیک کرنا ممکن نہیں ہوگا جسٹس نے یہ بھی کہنا تھا اور جسٹس نے کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل پر پوچھا تھا کہ آٹھ اککمبر کے الیکشن پر آپ کیا حقیقت ہوتے کہا سکتے ہیں ملک میں جو ایونٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ سوال رکھا ہے شکریہ نوید خوکر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کو بتاچے چلے کہ سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات پر نظر سانی درخواست پر سماء اچھیف جسٹس باکر